یا ایہا الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مؤقر علماء اکرام معزز سامعین عظام عزیز دینی بھائیو بزرگو اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائے اور بہنوں بات دراصل یہ چل رہی ہے کہ بیوی کے اوپر اپنے شوہر کے کتنے حقوق ہیں کون کون سے ہیں تو بات ہر ہفتے آپ کے سامنے آ رہی ہے چونکہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے مال کی ذمہ دار ہے شوہر اگر گھر پر موجود نہیں تو اس کے گھر کے تمام سامان کی مال کی ہر چیز کی ذمہ دار ہے اس کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال سے کچھ خرچ نہیں کر سکتی ہاں اگر شوہر نے اس کو الگ سے خرچہ دے رکھا ہے تو اس میں سے خرچ کرنے کی اسے اجازت ہے وہ اسی کا مال ہے لیکن جس مال میں شوہر نے اجازت نہیں دی صرف اس کو رکھنے کو دیا ہے تو اس میں سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کرے گی اسی طریقے سے جو شوہر کے آیال ہیں اس کے بچے ہیں یہ ان کی کفالت کرے گی یہ بھی شوہر کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ بیوی اس کے بچوں کی پرورش کرے سواب کی نیت سے کرے اپنی نیت کو درست کر کے ان کی پرورش کرے اگر ایسے زمانے میں عورت کی نیت درست ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے لیے سواب کے امبار لگا دیں نیکیوں کے امبار لگا دیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دو میاں بیوی آپس میں ملتے اور جلتے ہیں عورت کو امید ہو گئی حمل رہ گیا اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس عورت کے پچھلے تمام گناہ ہم نے معاف کر دیئے کیونکہ اب اس کے اگلے یہ جو مہینے آ رہے ہیں یہ پریشانیوں کے ہیں مسیبت کے ہیں اس میں یہ اپنے اس بوج کو اٹھائے اٹھائے پھیرے گی لہٰذا اللہ رب العزت اس کی اس پریشانی کو دیکھ کر اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں جب اس کو وقت ہو جاتا ہے اور اس کو اس بوج کی دکت اور دشواری شروع ہو جاتی ہے پھر اس کو چلنے میں دکت ہوتی ہے بیٹھنے میں دکت ہوتی ہے کام کرنے میں دکت ہوتی ہے اور اس کے مو سے آہ آہ کی آوازیں نکلتی ہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی زبان سے جو یہ کراہنے کی آوازیں نکل رہی ہیں اے فرشتو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی ہر آہ کے بدلے سبحان اللہ کا ثواب لکھ دو الحمدللہ کا ثواب لکھ دو اللہ اکبر کا ثواب لکھ دو حالانکہ وہ اپنے مو سے ذکر نہیں کر رہی ہے اپنے مو سے قرآن اور تصویر نہیں پڑھ رہی ہے صرف درد کی وجہ سے اس کے مو سے آوازیں نکل رہی ہیں لیکن اس کی آوازوں کے بدلے اللہ اس کو ذکر کا ثواب عطا کر رہے ہیں پھر آگے بڑھی جب اللہ رب العزت نے اس کو وہ زمانہ دیا کہ وہ بچہ اس دنیا کے اندر آ رہا ہے اور یہ درد محسوس کر رہی ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے درد یہ محسوس کر رہی ہے اگر اسی میں انتقال ہو گیا اور اسی پریشانی میں اس عورت کا انتقال ہو گیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ کل جب یہ عورت حساب اور کتاب کے لیے لائی جائے گی تو اللہ رب العزت اس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا کہ اس کا انجام شہیدوں کے ساتھ ہوگا جو بدلہ شہیدوں کا ہے وہی بدلہ اس عورت کا ہے جو اپنے بچے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن اگر رخصت نہیں ہوئی اس دنیا کے اندر بچہ آ گیا اللہ کے نبی نے پھر بھی انشاد فرمایا کہ ہر درد کے بدلے ایک عربی النسل غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب دیا جائے گا ہر درد کے بدلے اور جس نے ایک عربی نسل کا غلام آزاد کر دیا اللہ رب العزت جہنم سے اس کو نجانے کتنا دور کر دیتے ہیں فرمایا جس عورت نے درد برداشت کیے ہیں اس کو ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب آتا کیا جا رہا ہے اس لئے معزز سامعین یہ ثواب کیوں اور کس وجہ سے اس لئے کہ عورت کی نیت درست ہو عورت کی نیت اللہ کے لئے ہو عورت کی نیت اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنے کے لئے ہو ہاں کسی کو برا بھلا نہیں کسی کو برا نہیں بلکہ یہ سب کچھ وہ اللہ کو رازی کرنے کے لئے کر رہی ہے اپنے شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے صرف اس وجہ سے اس کو یہ ثواب مرحمت کیا جا رہا ہے اور آگے چلیے اور آگے چلیے اب عورت کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ وہ شوہر کے بچوں کی پرورش کریں یہاں تک کہ بچہ دنیا کے اندر آ گیا سب سے پہلی پرورش تو یہی ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائیں اب یہاں پر میرے محترم بھائی ہماری ماں پہنیں اس طرف غور نہیں کرتی کہ بچوں کے نام کس طرح رکھے جائیں بچوں کے نام کون سے اور کہاں سے رکھے جائیں ان کو کہاں سے فرصت ملیں وہ تو سیریلوں میں لگی ہوئی ہیں وہ تو نیٹ اک اور فلموں میں لگی ہوئی ہیں ان کو جو سیریلوں میں نام پسند آتا ہے وہی نام اپنے بچوں کا رکھنے کی کوشش کرتی ہیں اپنی بچیوں کے نام رکھنے کی کوشش کرتی ہیں ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ جب یہ بچیاں بڑی ہوں گی کیا اللہ کی ولیاں بنیں گی یا وہی سیریل والی لڑکی بنیں گی جس کو دیکھ کر کے اس کی ماں نے اس کا نام رکھا تھا ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا جاتا کہ بچوں کے اچھے نام رکھے جائیں فرمایا نبی علیہ السلام و تسلیم نے کہ بچوں کے جیسے تم نام رکھو گے جس کے نام سوچ کر کے رکھو گے وہی اثر تمہارے بچوں کے اندر پیدا ہوں گے وہی اثرات تمہارے بچوں کے اندر آئیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ تم نام کس کے رکھ رہے ہو کٹروں کے رکھ رہے ہو یا فلم ایکٹروں کے رکھ رہے ہو یا سیریل میں ڈرامے کرنے والے لوگوں کے رکھ رہے ہو یا اس کے بالمقابی تم نے اپنوں کے بچوں کے نام انبیاء کے نام کے اوپر رکھے ہیں صحابہ کے نام کے اوپر رکھے ہیں یا اللہ کے ولیوں کے نام دیکھ کر کے رکھے ہیں جس طرح سے تم اپنے بچوں کے نام رکھو گے وہی اثر تمہارے بچوں کے اندر پیدا ہوں گے اس طرف دیانی نے سب سے اچھا نام اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بچوں کا عبداللہ عبدالرحمن یا جو بھی اللہ کے نام سے ملتا جلتا ہو وہ نام رکھا جائے تاکہ اس بچے کے اندر وہی صفتیں پیدا ہو جائیں نام رکھنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام تم محمد رکھ لیا کرو اپنے بچوں کے نام تم احمد رکھ لیا کرو کل قیامت کا میدان ہوگا اللہ رب العزت کہیں گے محمد کھڑے ہو جاؤ چنانچہ جب محمد کا نام آئے گا تمام کے تمام محمد اور احمد نام کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ ارشاد فرمائے گا ارے میں نے تمہارا نام نہیں بلکہ اپنے لادلے کو پکارا ہے لیکن جب تم میرے لادلے کے نام سے کھڑے ہو گئے جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی اور خالی ان بچوں کی نہیں فرمایا جس نے اپنے بڑے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھا اللہ اس نام کی برکت سے اس کے ماباپ کو بخشش کر دے گا اور جنت کے فیصلے کر دے گا کہاں سے لاؤ گے یہ فضیلتیں لیکن مجھے اور آپ کو دھیان نہیں آ کر کے پریشان کرتے ہیں امام صاحب نام بتاؤ ہم بتاتے ہیں عبداللہ رکھو اجی نہیں کوئی نایہ سا بتاؤ عبد الرحمان رکھو اجی بالکل نایہ سا بتاؤ جننیٹر رکھ دو انویٹر رکھ دو اس سے نایہ اور کہاں سے لاؤں کہیں بھی نہیں ملے گا کسی کا بھی نہیں ملے گا پریشان کرتے ہیں باز آتے ہیں جی فلا نام کے ماں نے کس نے رکھا خالہ نے رکھا تو خالہ نے رکھا تو ماں نے میرے ساکھے پوچھے گا خالہ سے ہی معلوم کر کس نے رکھا ہماری بھاوی نے رکھا تو جب نام رکھا تو ماں نے نہیں معلوم کیے گئے ان سے یہ غلط حرکتیں ہیں غلط باتیں ہیں اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام سے معصوم کرو اپنی اولادوں کے نام انبیاء کے نام سے رکھو اپنی اولادوں کے نام اللہ کے ولیوں کے نام پر رکھو یہ بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے یہ بچوں کے تمہارے اوپر حق ہیں ورنہ اگر نام اچھا نہ رکھا گیا اور بچے میں غلط صفتیں پیدا ہو گئی اور بچے کے اندر وہی صفتیں ہاں شارخ رکھا ہے سلمان رکھا ہے اور دہن میں نہیں سوچا کہ سلمان ایک اللہ کے نبی کے صحابی کا بھی نام ہے اس کو سوچ کر کے نہیں رکھا بلکہ اپنے ایکٹر کو سوچ کر کے رکھا ہے تو فرص صفتیں سلمان فارسی والی نہیں آئیں گی بلکہ صفتیں سلمان ایکٹر والی آئیں گی اس لیے معزز سامین اعظام یہیں سے ان کی ماں پر ان کے باپ پر اپنے بچوں کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں بچہ پیدا ہوتے اس سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھا جائیں میں نے ابھی آپ حضرات کو بتلایا کیا بتلایا کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھو یہ جو تم ناٹکوں میں دیکھ کر یا ٹی وی کے ڈرامے دیکھ کر اپنے بچے اور بچیوں کے نام رکھتے ہو پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر معنوں کی وجہ سے پریشان کرتے ہو ہم بھی کتابیں کھنگالتے کھنگالتے تھک جاتے ہیں لیکن ہمیں ان ناموں کے معنی نظر نہیں آتے ہم معلوم کرتے ہیں کہاں سے رکھا اور بہت سی قرآن پڑھنے والی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فلا نام رکھو قرآن میں آیا ہے فلا نام رکھو ہاں قرآن میں آیا ہے مشرقین رکھ دو منظرین رکھ دو ارے یہ کیا معنی ہے کس نے بتلایا ہے فلا رکھ دو فلا رکھ دو جن کا کوئی معنی نہیں کہتی ہیں پہلکی کہ قرآن کے اندر آیا ہے قرآن کے اندر تو نجانے کیسے کیسے لفظیں ہیں کیا کیا اللہ نے کس سے بیان کیے ہیں تو جو بھی قرآن کے اندر نام آئے گا وہی رکھ لیا جائے گا اس کے معنی اس کے مطلب نہیں دیکھے جائیں گے اس لئے محسس سامین اعظام اور میری ماں بہنیں اپنے بچوں کے نام اول تو کوشش یہ ہو کہ اپنے بچوں کے نام علماء کے ذریعے رکھوائے جائیں اپنے بچے کے لئے جب آپ اعظام پڑھنے کے لئے بلوا رہے ہیں تب ہی اس کا نام بھی رکھوا دیا جائے اور اللہ کے نبی کی سنت میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی خجور وغیرہ ہاں نرم سی چیز اس اللہ کے ولی کے مو سے چبا کر کے ذرا سی اس کے بچے کے مو پر رکھ دی جائے اس کو چٹوا دی جائے تاکہ جو اللہ کا ولی تیرے گھر تیرے بچے کے کان میں اعظام پڑھنے آیا ہے یا تیرے بچے کا نام رکھنے آیا ہے اب یہ اللہ کے نبی کی ایک اور سنت زندہ ہو رہی ہے کہ اس کے مو سے خجور کو کچھلوا کر اور نرم سی چیز اس بچے کے مو پر رکھ دی جائے تاکہ اللہ کی برکتیں اور نورانیت اس بچے میں آنی شروع ہو جائیں کون کرتا ہے ان چیزوں پر عمل اس لیے معزز سامعینِ عظام بچے کا اچھا نام رکھ دیا گیا اب ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو کم از کم دو سال تک دودھ پلائے دو سال تک قرآنِ کریم تذکیرہ کر رہا ہے اور فتوہ بھی اسی پر ہے کہ دو سال تک تقریباً بچے کو دودھ پلائے جائے یہ بچے کا حق ہے اپنی ماں پر کہ اس کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اب آگے چل کر کے ایک اور ذمہ داری شروع ہو رہی ہے اب یہ بچہ ذرا سا بڑا ہوا بولنے کے قابل ہوا ہماری ماں بہنیں اس طرف دھیان نہیں کرتی کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی خاصی کی جائے اور دیندارانہ ماحول کے لیے کی جائے نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب تیرے بچے نے بولنا شروع کیا اور تو نے سب سے پہلا لفظ اپنے بچے سے اللہ کا کہلوا دیا یعنی تیرے بچے نے ہوش سمھالتے ہی زبان سمھلتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالا جس کے بچے نے سب سے پہلے اللہ کا لفظ نکال دیا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس کے ماں اور باپ ان دونوں کے پچھلے تمام گناہ ہم نے معاف کر دیئے ہیں لیکن قوم سکھائے اپنے بچے کو اللہ ماں دود پلا رہی ہے موبائل ہاتھ میں ہے ماں دود پلا رہی ہے ٹی وی سامنے چل رہا ہے ایک زمانہ تھا کہ جب ہماری ماں بہنیں صبح کو اٹھتی تھی ان کے بچے بھی ان کے ساتھ اٹھتے تھے تو بچے ان کی گود میں لیٹے ہوئے ہوتے تھے اور ماں قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی اور ایک پیر ہل رہا ہے تاکہ میرا بچہ نیند سے جاگ نہ جائے اور قرآن بھی ساتھ ساتھ میں چل رہا ہے قرآن کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ میں ہو رہی کہاں گئے وہ زمانے اب تو بچہ بھی سو رہا ہے اور ماں بھی سو رہی ہے نہ ماں کو معلوم ہے کہ اگر میں قرآن پڑھوں گی تو وہ قرآن کی انوار و برکات میرے بچے میں سمائیں گی وہ قرآن کی نورانیت میرے بچے کے اندر پیدا ہوں گی لیکن کہاں سے لائے وہ زمانے کہاں سے لائے ہم وہ ماں بہنے کہ جن کی کوک سے اللہ کے ولی پیدا ہوتے تھے جن کی کوک سے حافظ قرآن اور علیم دین پیدا ہوتے تھے آج تو بچہ ذرا سب بڑا ہوتا ہے زبان پر اللہ نہیں ہے زبان پر کسی کی قدر و قیمت نہیں ہے بلکہ زبان پر گالیاں ہیں اور ماں خوش ہو رہی ہے زبان پر گالیاں ہیں اور ماں خوش ہو رہی ہیں بچہ کسی بڑے سے لڑ رہا ہے اور ماں خوش ہو رہی ہیں یہ تربیت اچھی ہے کس نے سکھائی یہ بچے بڑے ہو کر تمہاری بخشش کا ذریعہ بنیں گے یا تمہاری جہنم کا ذریعہ بنیں گے کیا بنیں گے بچے بڑے ہو کر اس لیے معزز حضرات اور میری ماں بہنوں یہ جو پہلے زمانے میں اللہ کے ولی پیدا ہوئے ہیں ان کے پیچھے ان کی ماں کی محنت ہے ان کی ماں نے اگر ان کو دودھ پلایا ہے تو بغیر وضو کے نہیں پلایا جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں تو ان کی ماں قرآن پڑتی ہوئی چاروں طرف گھوم رہی ہیں گھر کے کام کاج کر رہی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں اور اسی طریقے سے صبح کو اٹھ کر کے قرآن میں لگی ہوئی ہیں اور تحجد کے وقت اٹھ اٹھ کر کے رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہیں لیکن آج یہ زمانے نظر نہیں آرہے ہیں آج وہ ماں نظر نہیں آرہی ہیں کہ جو اپنی اولادوں کی اس طرح تربیت کریں کہ جس طریقے سے حضرت بایزید بستامی کی تربیت ان کی ماں نے کی ہے خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی تربیت ان کی ماں نے کی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ ہم اللہ کی تربیت ان کی ماں نے کی ہے ہاں آج کل وہ ماں نظر نہیں آتی ہاں جب وہ بچے ذرا سے بڑے ہو گئے ان کی شیطانیتوں پر خوش ہوتی ہیں اور ذرا سے بڑے ہو گئے بچہ حرکت کر کے آیا ہے بچہ چوری کر کے آیا ہے بچہ کسی سے لڑ کر کے آیا ہے نہیں سمجھاتی ارے بچے یہ کس کا سامان تیرے ہاتھ میں ہیں یہ کس کے پیسے تیرے ہاتھ میں ہیں میں نے تو تجھے پیسے نہیں دیئے تیرے باپ نے تو تجھے پیسے نہیں دیئے یہ تیرے ہاتھ میں پیسے کہاں سے آئے یہ تیرے ہاتھ میں چیز جو ہم نے تجھے نہیں دلائی ہیں کہاں سے آئی ہیں آج وہ ماںیں کہاں ہیں جو اپنے بچوں سے اس طرح کے سوال کریں کہ تجھے میں اللہ کا ولی بنانا چاہتی ہوں تجھے چور اور ڈاکوں نہیں بنانا چاہتی یہی بچہ جس کو تم نے لفظ اللہ سکھایا ماں باپ کی مغفرت ہو گئی تھوڑا سا بڑا ہوا ناظرہ قرآن اگر اس کو پڑھا دیا اللہ رب العزت ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے اور یہی بچہ اگر حافظ قرآن ہو گیا تو اللہ رب العزت کل قیامت کے میدان میں پوری دنیا میں ان کو ممتاز کر کے دکھائے گا لوگ آپ اس میں معلوم کریں گے کون ہے جن کو اتنی عزت دی جا رہی ہے جن کے سرو پر یہ تاج خوبصورت رکھے جا رہے ہیں کون ہیں نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں کون ہیں وہ کہیں گے کون ہی نہیں ہیں صرف یہ وہ ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا یہ زمین پر آج ان کو اللہ اتنی عزتوں سے نباز رہا ہے لیکن نہیں مجھے تو اپنے بچے کو بڑا انجینئر بڑا ڈاکٹر بڑا فلا بڑا فلا بنانا ہے وہی بچہ اگر تھوڑا سا بڑا ہو کر کے اگر تھوڑا سا بڑا ہو کر کے اپنا گھر اپنا بار سب کچھ الگ کر لے تو پھر یہی ماں باپ روتے پھرتے ہیں کہ ہم نے اولاد کے پیچھے اتنا پیسہ لگایا لیکن اولاد ہمارے کسی کام کی نہ رہی اوہ اللہ کے بندوں اگر تم اپنی اولاد کو دیندار بناتے تو یقیناً تمہارے قدموں میں جان دے دیتے لیکن تم نے دیندار نہیں دنیا دار بنایا تو اب اس کا مزہ تو تمہیں چکھنا ہی پڑے گا منع نہیں ہے منع نہیں ہے لیکن میرے بھائی میرے اور آپ کے بچے اگر ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ اگر حافظ قرآن ہو جائیں تو کیا برائی ارے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت سور جائیں اگر میرے اور آپ کے بچے اسکول میں جانے کی جس طرح پابندی کرتے ہیں اگر مسجدوں کے پابند ہو جائیں تو اس میں تمہاری بھی مغفرت کا راستہ ہے اگر تمہارے بچے بہر کولیجوں میں پڑھتے ہیں لیکن رمضان کا مہینہ آتی پابندی سے روزے بھی رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور پورے سال نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے اس لئے بچے کو دیندار بھی بناو دنیا پر بھی محنت کرو لیکن اول محنت میری اور آپ کے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی ہونی چاہیے یہ کس کی ذمہ داری اور ایک اور بات نکتے کی میں اس زمانے کے اعتبار سے بتاتا چلوں اپنے بچوں کے حق میں ماں باپ کا متفق ہونا بڑا ضروری ہے ماں باپ کا متفق ہونا کیسے ماں تو چاہتی ہے کہ میرا بچہ انجینئر بنے لیکن باپ چاہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے کبھی کبھی یہ بات بچے کو کسی بھی طرف نہیں جانے دیتی ماں ادھر کے زور لگاتی ہے بیٹا باپ ادھر کے زور لگاتا ہے اگر دونوں اپنے بچے کی تربیت کے لئے متفق ہو جائیں باپ اگر چاہتا ہے کہ میرا بچہ حافظ بنے عالم اور مفتی بنے ہاں تو ماں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کا ساتھ دے اپنے استاجدار کا ساتھ دے اور کہے کہ جس طرح تمہارے باپ چاہتے ہیں تم وہی بنو گے جو تمہارے والد محترم چاہتے ہیں کبھی کبھی میرے اور آپ کے بچے کسی بھی منزل پر نہیں پہنچ پاتے صرف اس وجہ سے کہ ماں کی زد کچھ اور ہے اور باپ کی زد کچھ اور ہے وہ کسی بھی منزل تک نہیں پہنچ پاتے اس لئے معزز سامعین اعظام جب آج کل وہ ماں بہنیں اگر اللہ دوبارہ اس دنیا میں اگر وہ ہماری ماں بہنیں آج پھر دوبارہ اس دنیا میں آ جائیں تو پھر اللہ کے ولی بھی پیدا ہوں گے حافظ اور عالم بھی پیدا ہوں گے وہ اللہ کے ولی بھی پیدا ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں کے اٹھنے سے ہاں اٹھ گئے ان کے زمین پرانے سے پہلے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی وہ لیکن آج کل کی ماں بہنیں اور ایک اور نکتے کی بات میں اپنی ماں بہنوں کو بتلاتا ہوں آج کل جب بچوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہماری ماں بہنیں ان کو ایسی بددعائیں دے دیتی ہیں ان کو ایسی برا بھلا کہہ دیتی ہیں یہاں تک کہ کچھ بھی اپنی سبان سے نکال دیتی ہیں تو جتنی ماں بہنیں میری آواز کو سن رہی ہیں وہ اس چیز سے باز آ جائیں ورنہ نقصان تم اٹھاؤگی تم نے اپنے بچوں کے لیے اگر غصے میں کوئی بددعا کی ہے اگر غصے میں اپنی اولاد کے لیے تم نے کوئی لفظ نکالا ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارا کوسنا وہ تمہارا بددعا دینا یہاں اس زمانے میں اس وقت میں قبول نہ ہو لیکن کبھی کبھی بددعائیں قبول کر لی جاتی ہیں جس سے اولادوں کے نقصان ہو جاتے ہیں بچہ چھوٹا ہے پریشان کر رہا ہے ماں نے بددعا دی تو مر کیوں نہیں جاتا تو گھر سے لاش کیوں نہیں نکل جاتی تیری فلا فلا لفظ ہیں آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جب ماں بددعائیں کرتی ہیں غلط بات ہے بچہ بھی چھوٹا ہے ماں نے بددعا کر دی لیکن بچہ بڑا ہو گیا نوجوان ہو گیا پڑھ لکھ کر کے قابل ہو گیا لیکن بچپنے میں اس کو ماں کی ایک بددعا لگی ہوئی تھی اب اس کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا میرا جوان بیٹا کیسے دنیا سے چلا گیا کوئی بیماری نہیں کوئی پریشانی نہیں کیا ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں نے بددعا بچپنے میں دے رکھی ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں کی بددعا اس کے لیے کام کر گئی ہو اس لیے میری ماں بہنیں اور جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں کی ماں بہنوں کو اس چیز پر تاقید کریں کہ ہمارے بچوں کو بددعایں نہ دیں ہمارے بچوں کو اس طریقے سے بددعا نہ دیں کہیں تمہاری بددعایں قبول نہ ہو جائیں اسی طریقے سے اب جب بچہ ذرا سا بڑا ہو گیا اور پہنے لکھنے کے قابل ہو گیا آپ اس زمانے کو چھوڑ دیجئے لیکن اگر اسی زمانے پر میری اور آپ کی محنت ہو جائے دین کے ساتھ ساتھ دنیا پر بھی محنت ہو جائے اور ہم اس زمانے میں اپنے بچوں کو کسی قابل بنا لیں تو پھر پوری زندگی مجھے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں لیکن ہم اس زمانے میں غور نہیں دیتے تو بچہ کسی نیراستے پر نہیں چلتا کچھ بھی بن سکتا ہے کچھ بھی وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ بھی راستے تیہ کر سکتا ہے اس سے آگے چل کر کے ایک اور بات میں بتلانے لگا ہوں جب میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کی شادی کی ہے اب وہ کسی طریقے سے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے الگ ہو گیا تو ماں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں بھی بدعا نہ کریں جب وہ تمہیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جب انہوں نے تمہیں چھوڑ کر کے اپنا الگ مکان بنایا ہے یا الگ رہنے لگے ہیں تو ماں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں بھی بدعائیں نہ کریں کیونکہ ان کی دعائیں جس طرح قبول ہوتی ہیں اس طرح اللہ ان کی بدعائوں کو بھی قبول کرتا ہے اور جب ماں اپنے بیٹوں کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہے تو پھر اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ کی چیز نہیں ہے اگر ماں دعا کرے گی تب بھی اللہ ڈائریکٹ اپنے بیٹے کے حق میں قبول کرے گا اور اگر ماں بدعا کرے گی تب بھی اللہ کو قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں کوئی دیر نہیں لگ سکتی اس لئے وہ ماں اگر بچے الگ ہو گئے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تمہارا تو سینہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اپنے بیٹوں کے لئے اس وقت بھی بدعا نہ کریں لیکن بہت سی ماں لگی رہتی ہیں حضرت حسن بصری کا زمانہ ہے ایک ان کی مرید ہیں بیٹا پیدا ہو گیا لیکن جیسے ہی ذرا سا بڑا ہوا ماں نے سمجھا کیوں نہ حسن بصری کی صحبت میں لے جایا جائے لیکن جیسے ہی بڑا ہوا ایک بات اس زمن میں میں آپ حضرات کو بتلا دوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو کھیلنے والے بچے ہیں ان پر بھی نظریں رکھی جائیں کون ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے کون ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہمارا بچہ کس بچے کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا ہے کہاں جا کر کے بیٹھ رہا ہے یہ دن کے حصے کہاں گزار رہا ہے رات کے حصے کہاں گزار رہا ہے ان پر بھی اپنے بچوں پر نظر ہونی چاہیے اگر اس کی صحبت غلط ہو گئی یا اس کی دوستیاں غلط ہو گئی اور اس کا ملنا جلنا غلط ہو گیا تو کہیں نہ کہیں وہ عیب تمہارے بچوں کے اندر بھی آ سکتے ہیں جو تمہارے بچوں کے ساتھ کھیلنے والوں پر عیب ہیں اس لئے اپنے بچوں پر اس زمانے میں بالخصوص نظریں رکھنی بہت ضروری ہیں کہ ہمارا بچہ کھیل کس کے ساتھ رہا ہے ہمارا بچہ وقت کس کے ساتھ زیادہ گزار رہا ہے ان پر بھی زیادہ دھیان دیا جائے اس لئے حضرت حسن بسری کی اس مریدہ نے اپنا بچہ بڑا ہو گیا دھیان نہیں کیا صحبت غلط ہو گئی اب زیادہ بگڑ چکا ہے بچہ ذرا سا بڑا ہوا ماں لے کر کہ حسن بسری کے پاس گئی حسن بسری نے نصیحتیں کری لیکن کوئی نصیحت کارگر نہیں کسی بھی اپنے غلط عمل سے پشتابہ نہیں الٹا اور کہنے لگیں ارے ان مولویوں کو کیا پڑی ہے تو کچھ بھی کہنے لگتے ہیں اس طرح کہہ کر کے واپس آ جاتا لیکن ماں نے ہمت نہیں ہاری ماں روزانہ اس کے لئے دعا کرتی تھی یہاں تک کہ میں مختصر کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہاں تک کہ وہ بچہ آگے نکل گیا اور کافی بڑا ہو گیا نہ حسن بسری کی مانتا ہے نہ اپنی ماں کی مانتا ہے اور نہ وقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش کرتا ہے الغرض بچہ اتنا بیمار ہو گیا چار پائی پر پڑ گیا ماں کی آنکھوں میں آنسوں ہیں کہ کہیں اگر یہ بچہ رخصت ہو گیا اس کا گناہگاری کا زمانہ ہے اگر یہ اسی گناہ کے زمانے میں اس دنیا سے چلا گیا تو جہنم کے علاوہ کوئی اور اس کا ٹھکانہ نہیں ہے ماں اس کے پاس مریض ہونے کی حالت میں آئی ہے اور کہتی ہے بیٹے ہو سکتا ہے تیرا آخری وقت ہو اللہ سے توبہ کر لے بیٹے کی بھی بات سمجھ میں آگئی کیونکہ جب پریشانی زیادہ ہوتی ہیں تو بات عقل میں زیادہ آ جاتی ہے اس لیے بیٹے نے کہا ماں میں چاہتا ہوں کہ حسن بسری میرے پاس آئے اور میں ان کو گواہ بنا کر کے توبہ کرو چنانچہ ماں دورتی ہوئے حسن بسری کے پاس پہنچی اور کہا اللہ کے ولی چل میرا بیٹے نے تجھے یاد کیا ہے وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں حسن بسری کہنے لگے کہیں تمہارا بیٹا بات نہیں مانتا ہاں دوپیر کا وقت ہے کھانے کے بعد قیل اللہ چونکہ سنت ہے ان کا وہ معمول ہے اس ماں سے کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا بات تو نہیں مانتا میں نے کئی مرتبہ اس کو نصیحت کی ہے کئی مرتبہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن جب تمہارا بیٹا نہیں مانتا تو میں کہاں سے اس کو سمجھاؤں کہا کہ چلو اب تو وہ بیمار ہے حسن بسری نے کہا میں نہیں آ سکتا چنانچہ ماں روتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آئی اور کہتی ہے بیٹے جب تم نے حسن کی پہلے بات نہیں مانی تھی وہ اب حصے میں نہیں آ رہے ہیں ہاں اتنا کہنا تھا کہ بیٹا اللہ سے توبہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس دنیا سے رخصت ہو گیا جیسی رخصت ہوا کنڈی کھٹ کھٹائی کسی کھٹ کھٹانے والے نے ماں دوڑتی ہوئی دروازے پر پہنچی کون ہے